الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بات قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہ دیانا ونصب لنا ودف اللہ العظیم ہمارے محترم مزبان جنابِ جمیل مشوانی صاحب مشوانی قومی تڑن کے مشر اور ارچیب عبد المجید ملک عبد المجید مشوانی صاحب عظیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبد الحق حاشمی صاحب مجلس میں موجود قابل احترام بزرگو میں اس مجلس میں مشوانی قبیلے کے تمام بزرگوں کا ملکان صاحبان کا قائدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا استقبال بھی کیا انتظار بھی کیا اور اپنی محبتوں سے عزتوں سے نوازا اللہ رب کریم آپ کو بھی عزتوں سے نوازے اور آپ لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے میں افتدام چند منٹ اپنے صحابی باہیوں سے بات کروں گا اور آپس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں میں تفصیل کے ساتھ کروں گا اس لئے کہ جمیر مشوانی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ترقی کا راست کیا ہے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے اور موجودہ زمانے میں ہمارے لیے کون سا بہترین راستہ ہے تو ایک ایلڈر کی حیثیت سے آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں جو مناسب سمجھتا ہوں اور جو میرے تجربات ہیں میرے مشاہدات ہیں میرا متعلیہ ہے میں اس کے روشنی میں بعد میں چند باتیں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا اور مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہماری یوت موجود ہے ہمارے نوجوان موجود ہے جو ہمارا حال بھی ہے جو ہمارا مستقبل بھی ہے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے میں ان سے بھی بعد میں کچھ باتیں کروں گا لیکن اس وقت پاکستان جس مشکل سے دو چار ہے اور پاکستان جس ازمائی سے گزر رہا ہے اس پر میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیس کروڑ عوام حیران پریشان اور سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا اس ریجن کا کیا ہوگا اور یہاں پر رہنے والے بسنے والے لوگوں کا کیا ہوگا تو اس وقت سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ ہندوستان کے در اور دیوار پر ہندوستان میں چوکوں اور چوراہوں میں ہندوستان کی سکولز اور کالج اور اینورسٹیوں میں ہندوستان کی ایوانوں میں پاکستان کو نیس و نابود کرنے پاکستان کو تباہ کرنے پاکستان کو بدباد کرنے کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس وقت پنرہ لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر میں موجود ہے اور خود انڈیا کے وزیر داخلے نے اعلان کیا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن وہ مزفر آباد پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے آرمی چیپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنی پروپیشنل تیاری مکمل کی ہے اب سیاسی حکومت کا فیصل ہے کہ کب ہمیں اشارہ دیتا ہے تاکہ ہم آگے بڑے اور کاروائی کرے پاکستان کے خلاف اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ انڈیا کی جو حکومت ہے ان کا مقصد اور ان کا منزل سرب سرنگر نہیں ہے وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے ہماری جغراپیہ کو بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھ کر جس طرح آج ان کا سٹیٹپنٹ ہے کہ ہم نے مظفر آباد پر اور ازاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا ہے اس لئے کہ یہ بھی پاکستان کا ایک مقبوضہ ہے تو میں آج کوئٹہ آیا ہوں کل کشمیریوں کے ساتھ یک جیدی کے لیے کوئٹہ کے سرزمین پر جہاں بلوچ قبائل اور پشتون قبائل رہتے ہیں انشاءاللہ ایک زبردست عوامی مارچ ہوگا اور ہم یہاں کے غیرتمن قبائل کی طرف سے اور اس پاکستر زمین کی طرف سے کل اندوستان کے ان تمام سوالات کا جواب دیں گے جو ہمارے اوپر پرز بھی ہے اور جو ہمارے اوپر قرض بھی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اٹمبم سے بھی زیادہ ملک جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی اجیدی ہے قومی اتحاد ہے اور اٹمبم بھی کسی ملک کو نہیں بچا سکتا اگر قومی وحدت نہ ہو اور اٹمبم کے موجودگی میں ہم نے دیکھا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نہ فوج اس کو بچا سکی نہ اسلحہ اس کو بچا سکا اور آج ہمارے لیے بھی اسلحے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی افجیدی ہے اس قومی افجیدی کو قائم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ وزیر آدم کی ذمہ داری ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ پانچ اگسے لے کر آج تک اور مخبوضہ کشمیر میں چالیس روزہ کربیوں کے باوجود ایک بار بھی وزیر آدم نے اپنی ذمہ داریوں کو نمحسوس کیا اور قومی قیادت کو نہیں بلائیا قومی قیادت کو دو بار بلائیا گیا ہے لیکن ایک بار بھی آر وی چیپ نے اور دوسرے بار بھی ان کے انتظام اور احتمام کے ذریعے اور ساری قیادت شریک بھی ہوئی ہے اس لیے کہ جہاں قومی مفاد ہو جہاں ملک کی بات ہو جہاں کشمیر کی بات ہو وہاں پھر سیاست ایک طرح رہ جاتی ہے اور پھر ساری قوم نے اور تمام سیاسی قیادتوں نے مل کر ملک بچانا درتی کیلئے ملک کیلئے عزت کیلئے حال اور مستقبل کیلئے ایک پیش پر آنا ہے لیکن آج تک ہماری ہمارے وزیر آدم نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا کا بھی ہے معلوم نہیں یہ غرور ہے یا یہ تکبر ہے یا دانش کے کمی ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر قبضہ جمعانے کے لئے آج انڈیا کے تمام سیاسی جماعتوں نے یکہ کیا ہے لیکن اپنے ملک کو بچانے کے لئے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کے لئے ہمارے وزیر آدم نے آج تک یہ تکلف نہیں کی کل ان کا مظفر آباد میں جلسہ تھا اور میں یقین کا ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وزیر آدم تمام سیاسی قیادت کو دعوت دیتے تو سینکڑوں اور ہزاروں اختلافات کے بوجود کل ساری سیاسی قیادت مظفر آباد میں ایک سٹیج پر نظر آتی لیکن ہمارے ملک میں اس وقت موجود سیاسی قیادت ان کا یہ ویژن نہیں ہے اور ان نے اس کا انتظام نہیں کیا میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بھلنے سے قبل قومی وحدت کی ضرورت ہے جائن سیشن ہوا ہے دو بار اور پرسو صدر صاحب نے خطاب پرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کو ایک وحدت کا اتفاق کا ایک سیاسی ایک سیسہ پلائیو دیوار بن کر ہم ایک ہی پیغام دیتے لیکن حکومت کی اہلی اور نالائقی کی وجہ سے خود کشمیر کے موضوع پر جو جائن سیشن تھا اور کل جو صدر صاحب کا خطاب تپرسو وہ پیغام دینے کا سبب نہیں بنا نقصان کس کا ہے نقصان ملک کو ہوتا ہے نقصان ہمارے حال اور مستقبل کو ہے اور کل کے جلاس سے بھی اور پرسو کے صدر کے خطاب سے بھی مقبودہ کشمیر کی عوام سمجھ رہے تھے کہ پوری قوم ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر ہماری پش پر کڑے ہو لیکن حکومت کے نا اہلی اور نالائقی کی وجہ سے وہ لمحہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکا اب مجھے بتایا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس وقت ملک میں جو معاشی سچویشن ہیں تیرہ مہینی گزر گئے اور ہر دن دوسرے سے بتر ہوتا ہے مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے بدامنی کی وجہ سے اور مسلسل اسم اضافے کی وجہ سے ہمارے لوگ مایوسی سے دو چار ہے سٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے وڑ بینک نے بھی کہا ہے کہ آئندہ سال مزید مشکلات ہوں گے اگر دو ہزار بیس بھی ہمارا اسی طرح ہے تو دو ہزار اکیس اور بائیس کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی یہی معاشی پالیسیاں ہیں تو مزید غربت میں انگائی اور بیروزگارے میں اضافے کا امکان ہے اس لئے کہ اس حکومت کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور بغیر ملاح کی کشتی اس وقت بور میں پنف چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کشتی کو ساحل تک پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ حکومت ضد چوڑ کر آنا کے گمبت سے باہر نکل کر پوری قوم کی قیادت سے مشورہ کرے کہ ہم کس طرح اپنے معیشیت کو ٹیک کر سکتے ہیں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی پالیسیاں ہیں میں مانتا ہوں سابقہ حکومت کی سابقہ حکومتوں کی معاشی پالیسیاں غلط تھی جن کے وجہ سے ہمارے کندوں پر قردوں کا ایک کوئی حمالیاں موجود ہے لیکن موجودہ حکومت کی پالیسیاں بھی ان کا ایک تسلسل ہے کوئی فرق ہم نے محسوس نہیں کیا کوئی تبویلی قوم نے نہیں دیکھی اور آج وہی نوجوان ہیں جنہوں نے اس حکومت کو لانے میں بڑا کردار ادا کیا لیکن سب سے زیادہ اب مایوس وہی نوجوان ہیں میں آج بلوچستان آیا ہوں سچی بات یہ ہے کہ میں نے آتی ہی ایک میسیج پڑا جو یہاں کے ایک بذرگ آدمی کا تھا کہ ایک محروم اور ایک مظلوم اور ایک خون علود صبح بلوچستان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک صحابی ہے لیکن اگر ایک صحابی اتنا مایوس ہے کہ اپنی سرزمین کو خون علود سمجھتا ہے اپنی صبح کے عوام کو محروم سمجھتے ہیں اپنی صبح کے عوام کو مظلوم سمجھتے ہیں تو عام آدمی کا کیا ہوگا اس لئے کہ صحابی تو قوم کی دماغ ہے قوم کی آنکھیں اور قوم کی زبان ہیں میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ بڑے طور قواد اس حکومت سے وابستہ تھی لیکن آج جو غریب تھے وہ غریبتر ہوتے جا رہے ہیں جو خوشال تھے ان کی خوشالی میں ان کی دولت میں ان کے بینک اکان میں ان کے پراپرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے آج کراچی جیسے شہر میں بھی لوگ باگنے پر مجبور ہے جو تاجر پہ جو کاروباری لوگ تھے میں تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے تو میں آپ کی صبح کی وزریالہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہاں صبح میں بھی ان کی حکومت ہے کم از کم ایندہ بیس سالوں کے لیے اس کوئیٹا کو ایک ٹیکس پری زون قرار دے یہ کراچی کے سارے تاجر کارخانہ دار اپنے کارخانے اٹھا کر ادھر لگائیں گے لیکن مراد کا اعلان کرے کم از کم بیس سال کے لیے میں ایک گرنٹی دیتا ہوں کہ بیس سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جو مادینیات سے ایک مالہ مال صبح ہے جہاں کا نوجوان باصلائیت ہے یہ اسلام آباد سے بھی آ کر آگے جائے گا انشاءاللہ لیکن حکومت کو کچھ دینا تو چاہیے اس لئے رونا دونا اب حالات کا علاج نہیں ہے رونے دونے کی وجہے ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سینٹ کے اندر ایوان میں بلوچستان کے مظلوم عوام کی ترجمانی کی ہے میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے میں جب بھی بلوچستان آتا ہوں پھر میں سیاست کی وجہے یہاں کے مظلوموں کی بات کرتا ہوں میں یہاں کے محروموں کی بات کرتا ہوں میں یہاں کے مجبور عوام کی بات کرتا ہوں میں یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتا ہوں میں یہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں کے اسپیٹلز میں وی آئی پی نظام کا خاتمہ ہر بیمار کے لیے علاج کی سہولیات دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں ہر بچے کے لیے ہر بزرگ کے لیے ہر نوجوان کے لیے انصاب آپ کے چہروں پر خوشی اور مسکراہتیں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب میرے بائیں ہیں ہم آپ کے لیے کڑے ہیں ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کل جتنے بھی نوجوان یہاں موجود ہیں کشمیریوں کے ساتھ ایک جہتی کے لیے اور اپنی درتی کے حفاظت کے لیے اور مودی جو اس زمانے کا حلاکو خانہ اور چنگیز خانہ ہے ان کو جواب دینے کے لیے کل ہم نے بلوچستان کی غیرت منصر زمین پر عوانی مارچ کرنا ہے امید ہے انشاءاللہ میرے بھائی اس میں شرکت کریں گے اور ہم یہاں سے ایک صحیح پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات